ہر آپ آج دل کر رہا ہے آٹھ سال کے جنید کی کہانی سنانے کا کمال کی کہانی ہے آپ بھی ذرا قوار سے سنیے چھوٹا سا پیارا سا جنید اپنے دادا جان سے مل کر آ رہا ہے نئے کرتے میں وہ پھولا نہیں سما رہا تھا ہوتھوں پر رتی بڑی بڑی مسکان اور ایک ہاتھ میں بند ہے جیسے جان امی اببو بھی اس کی خوشی دیکھ کر بہت خوش ہیں اببو نے مسکراتے ہوئے پوچھا دادا جان نے ایدی میں کیا دیا جنید نے مٹھی کھول اپنا خزانہ دکھایا دو سو روپے امی فوراں بولی خرچ نہ کر دینا امی کی تاقیز سے اچھلتے کوتے جنید کو بریک لگ گیا موٹے موٹے گال اور پھول گئے ہاتھ اپنے پیچھے چھپا لیا نئی فوٹبال خریدوں گا بڑی بڑی آنکھوں سے بڑے بڑے آنسو ٹپکتے اس کے پہلے ہی اببو دلاسہ دیتے ہوئے بولے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں لینا امی نے بھی جنید کو دیکھ پیار سے مو بنا لی اس کی بار وہ پھر چل پڑی بیچارے کا نمنا دل بری طرح ہل گیا تھا مانو فوٹبال خریدنے سے پہلے ہی چھن گئی شکر ہے کھلونے کی دکان آگئی اتنے سارے کھلونے لیکن جنید کو تو صرف فوٹبال ہی دکھائی دے رہی تھی جس کی اٹیمت کہیں زیادہ تھی جلدی سین دو سو روپے رکھ فوٹبال کچھ پٹ کر سینے سے لگا لیا اور فورا نکل لیا وہاں سے پتہ نہیں کیا ہو جائے اببو ہس کر بقایا چکانے لگے جب یقین ہو گیا کوئی خطرہ نہیں ہے اس نے باہیں کھول دی بول اس کی قیس سے کھوٹ پڑی کبھی وہ آگے تو کبھی بول آگے کبھی بول بھاگے تو کبھی جنید بھاگے چھوٹا سا جنید بڑی سی فوٹبال دونوں کی دیوانگی ایسی جس کی کوئی حد نہیں لیجے صاحب گھر بھی آ گیا گلی میں نئے نئے کپڑے پہنے دوستوں کو کنچے کھیلتے دیکھ جنید مچل پڑا سب کو فوٹبال دکھا کر آؤں اور دوستوں کی بیچ پہنچ گیا جیسے ہی چھوٹے چھوٹے کنچوں سے اس کی بڑی سی فوٹبال ٹکرائی بچے خوشی سے جھوپ اٹھے اور سارا سما چہ گیا سیڑیاں چرتے چرتے امی اببو بھی اس منظر کو دیکھ کر مسکرہ دی گھر میں امی نے بریانی بنائی ہے مٹھائی بھی ہیں آج تو جنید کے مزے ہی مزے ہیں یہ لیجیے کوتا پھانتا آ گیا جنید امی نے اس پر نظر ڈالتے ہوئے کہا چل بیٹا کھانا کھانے پھر جیسے کچھ خیال آیا جنید فوٹبال کہا ہے ارے ابھی خرید دی ابھی کھو دی جنید نے کہا نہیں تو امی نے پھر پوچھا تو جنید بولا دوستوں کو دے دی اببو چونک پڑے دوستوں کو دے دی جنید بولا ہاں ان کے پاس فوٹبال نہیں تھی نا اببو نے پوچھا اور اب تم کیا کروگے ماسوم جنید بولا ہم ساتھ ہی تو کھیلیں گے بس بول پہلے سلیم کے گھر رہے گی پھر کچھ دن علی کے گھر پھر راحل کے پاس پھر میرے پاس سب کو بول ملے گی نا اببو اور اببو امی بس خاموشی سے اسے دیکھے جا رہے تھے ان کا بچہ اپنا کلیجہ دے آیا اور بول ایسے رہا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو امی نے اسے گلے لگا لیا اید مبارک بیٹا اببو نے مٹھائی نکالی ایسی ہی چھوٹی چھوٹی اچھائیوں سے سب کا مو مٹھا ہوتا رہے دعا کرتا ہوں آپ سب محفوظ رہیں سلام اید مبارک دعاوں میں یاد رکھیے گا ادا